آپ کے لئے جو ہماری باڈی کی نیٹریشن والیوز ہیں ان کو پورا کرنے کے لئے ہمیں ضروری نہیں کہ بہت لیوش کھانے جو ہیں ان کا ہم استعمال کریں سادی غزہ بٹ سیلیکشن اور فوڈ کے آپ کیا کھا رہے ہیں کیسے پکا رہے ہیں اس کو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے خاص طور پر آج کل سب سے بڑا مسئلہ جو ماں کا ہے وہ یہ کہ بچے جو ہیں وہ بڑی سیلیکٹیو چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ کے پاس اپشن کیا بنتا ہے بچتا ہے کہ آپ خود نہیں بنا سکتے تو آپ بھی جو ہے وہ پروسیس پوڈ یا ڈبوں کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں وہ بچوں کو ذائقہ تو دیتی ہیں لیکن وہ جو ان کی ہڈیوں کی طاقت ہے وہ جو ان کی گروت کے لئے جو چیزیں ہیلپ کرتی ہیں وہ سب چیزیں جو ہیں وہ ان کو اس سے نہیں مل پاتی تو ہم نے اسی چیز سے ریلیٹ کرتے ہوئے آج ایک ایسی پرسنالیٹی کو بھلایا ہے جو بہت سادہ سادہ چیزیں آپ کو بتائیں گے لیکن اپنے انداز میں بتائیں گے اور ماشاءاللہ سے پچھلے کئی عرشے سے ایک پرائیوٹ چینل پر یہ ایک ککنگ شو کر رہے ہیں جو خواتین میں بڑا مقبول ہے بہت ساری فانز ہیں لیڈیز ان کی اور یہ دیلی کچھ نہ کچھ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں تو آج ہم اسی حوالے سے ان سے بات کریں گے کہ روٹین میں سادے غزہ کتنا آسان ہے وہ جو ہم سبزیوں کو بھون بھون کے ان کا بھڑتا بنا دیتے ہیں اس کے علاوہ بھی سبزی بنانے کا اور کوئی طریقہ ہے یہ سائے چیزیں آج آپ ان سے سن سکیں گے میرے ساتھ موجود ہیں ویری فیموس شیف وصد السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں الحمدللہ بلکل اور کیسا گزر رہا ہے آپ کا شو اور باکی لائف سب کچھ الحمدللہ شو تو ابھی ذرا رکا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ باقی معاملات چل رہے ہیں زندگی کا شو تو چل رہے ہیں ہاں زندگی کا شو تو چل رہے ہیں پھرپور ماشااللہ اور باقی یہ ہے کہ باقی اپنا سارا وہ ہی ماشااللہ سے شیف عصد نے کچھ عرصے پہلے اپنا ریشترینٹ بھی کھولا ہے میں ابھی تک نہیں جا سکی تو میری خواہش ہے کہ میں ضرور جاؤں کیونکہ ان کی ریسیپیت اتنی اچھی ہوتی ہے میرے گھر میں کوئی دعوت ہوتی ہے تو میں ان کو کال کرتی ہوں اور یہ مجھے مانیو تک ڈسائیڈ کر کے دیتے ہیں اچھا یہ کھا ہے تو اس کے ساتھ یہ والا میتھا ہونا چاہیے سو یہ آگین تاکیو سو مچ اتنی ساری ہیلپ کرنے کے لیے سو یہ وینٹرز جو سٹارٹ ہوا اس میں ہمیں فریش فروٹس ملے فریش سبزیاں ملی تو نہیں نہیں ریسیپیز بھی پھر ریسیپیز میں آپ نے انٹروڈیوس کر رہی ہیں بلکل ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے جب میں ریسیٹرنٹ اوپن کر رہا تھا تو ایک میرے میند میں تھا کہ ایسا ریسیٹرنٹ ہو جہاں ہر چیز ہو مطلب کوئی ایک فیوریٹ چیز نہ ہو بلکہ اگر کوئی بچے جیسے فیملی ہے اب ایک فیملی ہے تو کسی کا اگر فاس فود کا دل چاہ رہا ہے کوئی چینیز کھانا چاہ رہا ہے یا آپ یا دادی ہیں یا دادا ساتھ ہیں تو وہ چاہیے ہوتا ہے پاکستانی خالص کڑھائی یا ہانڈی اسے ہی کو دیکھتے ہوئے میں نے فیملی اورینٹڈ ریسیٹرنٹ اپنا منیو اس میں رکھا اور الحمدللہ کافی لوگوں کو پسند بھی آرہا ہے اور اسی طرح ابھی جیسے ہم ساتردے سے 20 جن سے ہم ستارٹ کریں سی فوڈ فیسٹیوال اوہ 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 بہترین لابسترز بسیقی میرا گلشن اوہ 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 لابسترز لابسترز تو اوہ اوہ پہنک ایک ہیاراں سے اس کی بات کریا تو ، اتنے مزے کے ہوتا ہے آپ کو شمال کریں جیسے ہیں لابster سوپ ہے اور بہت سائی اس کے لئے سوپ کی تو بات ہے لیکن وہ آپ کو اپنی لابster کی سٹفنگ ہو جائے ہیں وہ امیزنگ ہے اگر آپ ایک بار کھا لیے گے تو کئی عرشت تک اگر کوئی حرکت ہے لابster کا آپ کو جاں گی اور اس کے لئے اس کے لئے اور اس کے لئے اس کے لئے اسی کنڈیشن میں ہے کچھ لوگ اس وقت ہمیں عجیب سی فیسز بنا رہے ہوں گے تو میں کچھ اور بات کر لے کراپ سوپ کی بات کر لے وہ اچھا رہے گا آپ لوگوں کے لئے یہ ساری چیزیں کبھی کبھی جو ہے اور یہ بھی آپ کی باڈی کے لئے بہت اچھی ہوتی ہیں آج ہم اپنے پروگرام میں جس طرح میں میں ذکر بھی کر رہی تھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں ماشاءاللہ سے کھانے تو بھرپور ہیں ہم ہی کھانے والی نشن کوئی بھی خوشی ہوتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو چلو باہر چلتے ہیں باہر چلتے ہیں باہر چلتے ہیں ہمارے انٹرٹینمنٹ یہ رہ گئی ہے لیکن جو گھریلو معاملات ہیں جو ہماری روٹین کے کھانے اس میں ہم اکثر اتنی بھنائی اور اتنے مسالوں کے استعمال سے نیوٹریشن ختم کر لیتے ہیں تو یہ کیسے ہم لاسکتے ہیں لوگوں کو سادے گھزا کی طرح دیکھیں اس میں اس کے لئے میں صرف یہ ہی کہوں گا جیسے بھونائی کی اپنے بات کی تو آپ کہیں کہ بھون بھون کے اس کا بھجیا بناتے ہیں بھجیا تو ہم بناتے ہیں لیکن اس کا بھون بھون کے اس کا بیڑا گھر کی کر دیں دیکھیں اگر ہم مکس ویجیٹیبل بنایں تو مکس ویجیٹیبل تھوڑا سی کرنچی رہنی چاہیے ہمارے ہاں کیا کونسپٹ ہے کہ یہ ابھی نہیں گلی اس کو اور بھونو جیسے گاجر آدم مطر وہ دیکھیں موقع یا اسے لئے ابھی چیزیل کے لئے اب بچوں کے دانتوں میں جو بھونکت شرکت ہیں نہ ہم بچوں کو رو گاجر دے ہیں ہمیں بہت کھائیں گاجر شلیم اپل اب بچوں نے اپل بھی کھا کیا ہے کیونکہ جی وہ بائٹ نہیں ہوتا درد ہوتا تو یہ پرابلمس اسی لئے تو ہیں صحیح کہ جو سمپل سٹی ہے پوٹ کی وہ ہم چھوڑتے جا رہے ہیں سٹائل کو اپناتے جا رہے ہیں سٹائل ایک حد تک بہت امپورٹن ہے میں یہ بھی پریفر کرتا ہوں کہ گھر میں اگر نوڈلز بچے کو آپ دے رہے ہیں تو اس کو فوق دیں لازمی تاکہ اس کو کھانا آئے لیکن کہ ایسی گیزرنگ میں آپ جا رہے ہیں جہاں وہ ضروری ہے تو بچے کو آنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ گھر میں سمپل سٹی پہ بھی اس پہ آپ لائیں جیسے ہم بات کرتے کہ گاجر مطر اور میتھی ہے اس طرح کی چیزیں بہت کم بنتی ہیں گھروں میں اور جن گھروں میں بنتی ہیں تو وہ اس کو اتنا بھونتے ہیں حالانکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ سمپل آپ نے مسالہ ڈالا اور دم دے دیا وید انا آپ کہلیں کہ 15 to 20 minutes یہ ریڈی ہو جاتا ہے اچھا مجھے بتائیں یہ جو ریڈ چیلی پاوڈر ہے میرا بڑا اختلاف ہوتا ہے اس پر اس سے مجھے ہوتا ہے آپ کرش چلی استعمال کر لیں یا ایون گرین چلیز اگر آپ اس کو بھی کرش کر کے یوز کرتے ہیں اس کا بھی بڑا ڈیفرنٹ فلیور آتا ہے دین دیر ایس اینا در اوپشن بلیک پیپر کارلی مرچ اس میں بھی آپ اگر صرف سبزی بناتے ہیں تو بڑا فلیور بھی چینج آتا ہے تو یہ جو ریڈ چلیز ہیں یہ ضروری بھی ہیں کبھی استعمال کرنی چاہیے لیکن ہم اپنے ہر کھانے میں جب تک لال مرچیں ہلتی ہیں ہماری روایتوں میں آجاتی ہیں یہ چیزیں کیا ان کو بھی ہم تھوڑا کم نہیں کر سکتے اور آپشن نہیں میدے کے مسائل اس طرح کی ڈیجیشن کے یشوز یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں دیکھیں ہر چیز کی اپنی ایک ویلیو ہے اب جیسے کری کوئی بھی آپ کری بھی کھش زمین بنادے ہیں تو چلی پاورڈ متو اگر میں تو چلی پاورڈ رائی۔ لیکن جیسے ویگی بھی جیسے کھش چلی ڈالیں اسی طرح بہت سیمپل ایانی سیمپل ریسپی میں بھی ایک ویڑا کھون پاورڈ چلی ڈالیں یا اسی طرح چلی بھی چھوڑیں بھی ایانی ہیں اگر آپ 3 گاجر کے لئے ہیں تو آپ کو 8-10 بارک چاپ کریں اور ہریمیش ہریمیش ڈالیں ، نمک ڈالیں اور اس کے ساتھ زیرا سمپل ڈالیں اور سبزی اپنا خود پانی چھوڑے گی اس ٹیم میں ہی وہ دن ہوگی آپ دیکھیں کہ بہت ہی مزیدہ اس میں تیماتر ایڈ کرنے ہیں؟ نہیں اس میں آپ کو ایڈیو دالنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ کو زیادہ ایک ہے کہ آپ نہیں کھا سکتے آئل کے بغیر تو پھر آپ کیا کریں کہ ہلکا سا اس کے اوپر جو ہے نا رضی ہیں آپ کو بریکنیو سے اگاہ کر رہے ہیں سپریم کورٹ نے ایڈی خواجہ کو آئی جی سندھ برقرار رکھنے کا حکم دے دیا ہے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف صوبائی حکومت کی اپیل سماعت کے لئے منظور کر لی گئی ہے ایڈی خواجہ کو سندھ پولیس میں تبادلے کرنے کا مکمل اختیار ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے سے سندھ حکومت کو ایک بار پھر صبح کی کا سامنا کرنا پڑا ہے سپریم کورٹ نے ایڈی خواجہ کو آئی جی سندھ برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف صوبائی حکومت کی اپیل بھی سماعت کے لئے منظور کر لی ہے ایڈی خواجہ کو سندھ پولیس میں تبادلے کرنے کا مکمل اختیار بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے دے دیا گیا ہے تفصیلہ جانے گے نمائدہ وقت نیوز آزم گل سے ایک بار پھر آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ایڈی خواجہ کی حوالے سے سپریم کورٹ نے ایڈی خواجہ کو آئی جی سندھ برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف صوبائی حکومت کی اپیل بھی سماعت کے لئے منظور کر لی گئی ہے ایڈی خواجہ کو سندھ پولیس پہ تبادلے کرنے کا مکمل اختیار بھی ہوگا سپریم کورٹ و پاکستان کی جانب سے حکم جاری کیا گیا ہے یہ تھی بریکنگ نیوز شلیں گے سلام پاکستان کی جانب ہمارے ہاں تو پنجاب سے آجاتا ہے وہ پکی اور یہاں پر پھر اس میں صرف بھگاڑ لگایا جاتا ہے یہاں جب بھی بنا وہ فلیور ہی نہیں آیا جو آپ کو پنجاب کے ساتھ کا ملتا ہے لیکن ریسپی کا فرق ہے ریسپی کا فرق ہے اسکیوز می پنجاب کا بہت ساری طرح کا باتھوکہ بھی ہوتا ہے سرسوں کا ہوتا ہے سرسوں کے ساتھ کی باتھو سرسوں کے ساتھ کا سمپل یہ ہے کہ آپ اس کو اُبالیں لیکن اتنا پانی میں اُبالیں کہ وہ سٹیم ہو جائے پانی پھینکنا نہ پڑے کم پانی ڈالیں اس کے بعد پنجاب میں لسی ڈالی جاتی ہے اچھا پکانی کی ہے اس میں لسی ڈالی جاتی ہے اس کو بوائل کرتے وقت جب بوائل ہو گیا ہلکا سا آپ نے اس کو میش کیا میش کر کے سمپل آپ نے پیاز اس کے ساتھ آپ نے ہری مرچیں ہری مرچیں بوائل کرتے بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے ساتھ نامک لال مرچ سمپل آپ نے اس سے بھاگار یعنی اس کو مسالہ تیار کر کے ساکھ تیار ہوگی اب آپ نے صرف اس کے پر چاہیں تو لہسن کا بھاگار دے لیں یا زیرے کا بھاگار دے لیں یا پھر کچھ بھی نہیں اگر آپ نے پنجاب فلیور چاہیے تو بس یہ اتنا ہی آپ نے کرنا ہے اور تیار ہے لسی کا اپنے ذکر کیا یہ کون سی لسی ہے جو ڈالرس میں استعمال کرنے دودھ اور پانی کے ایک ہوتی ہے یہ دہی والی لسی کون سی استعمال کرنے نہیں یہ دہی والی یعنی کہ جو پنجاب میں ڈلتا ہے وہاں تو وہ صبح صبح مکھا نکلتا ہے تو مکھا کے بعد مکھا کے بعد پانی سا رہتا ہے آپ کہنے کہ بٹر مل کھم اس کو کہتے ہیں یعنی کہ اگر آپ یہاں پی لسی بنائیں گے یعنی کہ آپ نے دہی لے لیا دو گلاس پانی میں مکس کر لیا تو ساکھ میں بوائل کریں تو اس کا فلیور بھی بڑا اچھا جاتا ہے اور اس کا کسیلا پن ختم ہو جاتا ہے یہ تو بہت آسان ہے اور ساکھ کو انجوائے کریں اس کا فلیور جتنے زیادہ مصالے آٹ کریں اس کا فلیور ختم ہو جائے بہت سای لوگ بناتے ہیں میں نے بہت سائی ریسپیز دیں ساکھی لیکن یہ ہے کہ پنجاب اگر ہم بات کریں تو بلکل سمپل ہو میں نے مما کو دیکھا ہے کہ وہ لیسن کے ساتھ وہ ہرا پیاس ہوتا ہے وہ بھی بھگار میں ڈالتی ہیں وہ ایکسرا ہے اس کی تنی پورت ضرورت ہے میں نے لیسن ہی ہوگا لیسن ہی ہوگا اس سیزن میں ہرا لیسن آیا ہوتا ہے اچھا ٹھیک چھتنیوں میں ہم ڈالتے ہیں کیونکہ ہری پیاس نہیں ہاں ہوسکتا ہے وہ ایسی کہ وہ ہو لیکن میں نے دیکھا ہے وہ اس کیلئے خاص طور پر آتا ہے اور یہ ایک ایسا گفت ہے جو سردیوں میں جس طرح گجریلا ہوتا ہے میں اس کی بھی ریسپی پوچھوں گیا ساری سردیوں کی خاص خاص چیزیں جو ہم آسد سے ڈسکاس کریں گے لیکن یہ چیز ہے یہ بڑی سیزن کے لیے لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں جس طرح پائے ہیں یہ سب چیزیں کہ یہ موسم آئے گا تو ہم اس کو انجھو کریں گے تو بڑا آسان طریقہ ہے جو انہوں نے بتایا ہے اس طرح سے آپ ساگ بنا کے اور لیکن اس کو واش کرنے کے لیے دو تین پانی سے یہ بھی بڑا امپورٹن ہے کیونکہ لیفی ویجیٹیبل ہیں تو اس میں درست بہت ہوتے ہیں فیلکل بہت امپورٹن ہے تو خاص طریقہ بتائیں کہ اس کو واش کرنے کا میں سوک کر کے اور اس کو ایک دفع پانی سے نکال لیا دو دفع اس طرح نکال اور تیسری دفع چھنے میں اور اس کو آپ اپنڈ ڈاؤن کر کے اور سارا ٹاپ پاٹر کے ساتھ اچھے سوک کریں اس کو آپ فریز کریں اس کو فریز کریں پھر آپ کو جتنا چاہیے لیکن اس کا بھگار فریش ہونا چاہیے اس کا کمبینیشن جو ہے سرشنوکرساک اور مکہی کی روٹی مکہی کی روٹی ہے وہ بھی بنانا ہے ایک ٹرک ہے تو اس کا بھی کوئی طریقہ بتا دیں لیکن کہ پوری دعوت ہو جائے دیسی دعوت ہو جائے اس کا یہ ہے کہ پوری مکہی کی روٹی اس کو گوندا نہیں جاتا اس کو مسلا جاتا ہے یعنی کہ ہلک ہلکا پانی اور اس کو ہماری ہماری ہوتی ہے اس سے بس اس کو مسلا جاتا ہے یعنی کہ گونتے نہیں اس کو مسلتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے آپ اس کو رکھ نہیں سکتے زیادہ دے وہ کڑوا ہو جاتا ہے اچھا دوسرا اٹھا آپ کہتے ہیں تھوڑی دے چھوڑے گے تو وہ زیادہ اچھا ہوگا اس کو آپ نے ایک ساتھ چار یا چھ روٹیاں بنانی ہے تو اتنا ہی پھر آپ اس کو مسلیں گے اور پھر ہر روٹی کے لئے مسل مسل کے روٹی پکاتے جائیں گے تو یہ ہنڈل کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ جن کو پریکٹس ہے اور یہ بلے ہی نہیں ہے یہ ہاتھ سے پکتی ہے خالی پہلے اس کو مسلیں گے اس کے بعد اس کا پیرا بھی صحیح ہی بناتا ہوگا ہاتھ سے بناتا ہے لیکن ہمارڈرن ٹھوڑا سکتے ہیں اس میں نورمل آٹا مکس کریں جیسے دو کپ آپ کا مکعی آٹا ہے تو آپ نورمل آٹا ایک کپ اس میں آٹ کریں پھر وہ آٹا آپ ٹھوڑا سا گون لیں صحیح ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو بیلنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے تھوڑا سا فرقاتا ہے لیکن یہ ہے کہ ساک کے ساتھ بڑا اچھا ہے لیکن یہ گول نہیں ہوتی اگر آپ پیور مکعی کی بنا رہے ہیں تو اس کی جو شیپ ہے وہ تھوڑی سی تیڑی مڈی ہوتی ہے لیکن شاید آپ دوسرا آٹا ملاوٹ کر لیں اور اس میں گوننے کا یہ ہے آپ بٹر پیپر لے لیں اس کے اوپر پیڑا رکھیں اس کے اوپر دوسرا بٹر پیپر رکھیں پھر بیلن سے بیلن جو بیلن بیلیں بیلن سے بیلن گی آپ جائیں گی اس کے اوپر پیپر سے بیلیں اس کے اوپر دوسرا بیلن انسان بیلن اس کے اوپر ساکی خطی Response né لیکن اچھ اٹھا ہے اچھ دیکھا ہے اس کے اوپر دوسرا اور اس کے اوپر دوسرا اس کے اوپر دوسرا وہ تو بہت امپورٹر میں بناتا ہے الحمدللہ میری اماں گھر میں بناتے ہیں لیکن اگر آپ اس کے لئے وہ مارجرین ملتا ہے یلو والا ملتا ہے اس کا فلیور نہیں آتا وہ تو یوز کرنا ہی نہیں چاہیے اگر ویسے بھی مارکیٹ سے بھی اگر آپ نے لینا ہے تو پھر آپ انسالٹڈ وائٹ بٹری لے لیکن جو اصل فلیور ہے وہ وہ بنانا آپ بتا سکتے ہیں بہت سمپل ہے واو وہ کیسے دیکھیں بلائی جو ہم سٹوک کرتے ہیں فریش دودھ کی بلائی جمع ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ 1 kg ہے اس میں آپ رات کو 3 سے 4 کھانے کی چمچ دہی مکس کر دیں مطلب بلائی آپ نے جمع کی ہے فریزر میں جمع کر آپ نے اس کو روم تیمپریچر پر لیا ہے اور اس میں 4 کھانے کی چمچ دہی ڈال دیا دہی کو مکس کر کے اور اس نے آپ میں باہر اور اس کو چھوڑ دیا جیسے ہم دہی جمع کرتے ہیں اب صبح آپ نے اس کو الیکٹرک بیٹر ہے یا ہیند مکسر جسے بھی آپ اس کو بیٹ کرنا شروع کر دیں اور جیسے سردیاں ہیں تو آپ نے سردیاں میں اس میں نورمل پانی ڈالیں اور مکھن آپ کا نکلائے گا مطلب آپ نے بیٹ کرتے رہنے اور اس میں سادہ پانی ملاتے رہنے کیونکہ یہاں ہے آپ نے ایسا ہمیں گرمی میں تو اس کا ایسا ہمیں کہ پانی ڈالیں کیونکہ پانی ڈالیں گے تو مکھن ایک جگہ جمع ہوں کیونکہ سردیاں ہیں تو اس لئے ہم اس میں ہلکا تیاب وارٹر ڈالیں تو مکھن ایک جگہ جمع ہوں بہت سمپل ہے اور وہ مکھن پھر آپ اٹھا کے پھر اٹھا کے پھر اس کو آپ کڑی بنائیں بہت ہی مزیدار بنتی کیا بات ہے یہ تو بہت آسان چیزیں لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ اینیمل فیٹ ہے اس کا استعمال یہ ہے ہم سوچتے ہیں دیسی گھی ہے آپ لوگوں کی چوئی سے استعمال کریں کہ یہ جاتا ہے کہ اینیمل فیٹ ہے آپ کی باڈی کو نقصان پہنچاتا ہے اگر آپ اس کا زیادہ استعمال کریں تو لوگ دیسی گھی کے نام پر بہت استعمال شروع کر دیتے ہیں فرور کریں لیکن یہ کونٹیٹی میں اس کا استعمال کریں ہر چیز کی زیادتی دیفنیٹلی ہے لیکن یہ کہ آج کل زیادہ ڈاکٹرز جو کہ آپ سے بہت کیا اور اس کا بد اس کا نقصان کام ہے لیکن یہ ہے اگر آپ کو اینیمل فیٹ ہے آپ کے لئے ہیں وہ ایسیشیو لگتے ہیں بہت شروع کر دیتے ہیں لوگوں نے استعمال شروع کر دیتے ہیں اور وہ ایسی ایسی مónس ہے اور ہر چیز ہے دیتے ہیں سکتے ہیں تو وہ عام تیل سے کافی ایکسپنسیو ہے تو اس تیلوگ استعمال نہیں کر پاتے اس کو بٹ کوشش کریں تھوڑا تھوڑا کھانے میں استعمال کریں اچھا کھانا بنانے کیلئے زائکے دار کیلئے ضروری ہے بہت زیادہ تیل ہو استعمال نہیں کوئی ضروری نہیں میں بلکہ اپنا میں اپنا پاکستانی فود فیسٹیول میں تو آپ یقین کریں وہاں لوگوں نے اتنا اپریشیٹ کیا پاکستانی فود کو اور ساری ریسپی کو اپنے ویجیٹیبلز وہاں میں نے بھندی بھی بنائی بیگنالو بھی بنائی اپنے نورمل وہاں کیوں کہ وہاں بھونی ہے وہ کچھا پیاز تو وہاں وہاں یہاں جیسے میں نے وہاں نہاری تو نہاری کے اوپر جب تک تری نہیں ہوگی لیکن وہاں جس چیز کے اوپر تری ہوگی یا اوئل ہوگا لوگ وہ نہیں لیتے ان کو لگتا ہے کہ یہ نہیں ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ویسے ہی اوئل میں بہت کم یوز کیا تو وہاں نہاری میں جب آپ کا دل ہی گھبرا رہا تھا کہ اس میں تو تری نہیں ہوگی یہ کیسی نہاری ہے کوئی پاکستانی ہوتا تو وہاں کو کہتا ہے یہ کیا کیا ہم نے ہماری کے ساتھ کیا کہ اس کی تری تری تھی اس کو میں نے گرنشن کے طور پر رکھا اور اس کے ساتھ جنجر اور ساری چیزیں اور ہوا بھی یہی کہ جتنے پاکستانی آئے ان سب نے تری کے ساتھ ہی کیونکہ اسی طرح پائے ہیں پائے میں بھی جب تک تھوڑا سا فیٹ نہ ہو تو وہ مزہ نہیں آتا کیونکہ یہ چیزیں بہت سے بھی آپ once in a blue moon کبھی سیزن میں ایک دو مرتبہ کھاتے ہیں تو مزید کچھ ریسپی اور خاص طور پر گجریلا آفٹر اس بریک میرے ساتھ رہیے سلام پاکستان سلام پاکستان آپ سب کو خوش رام دیر کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شیف اسٹ اور اسپیشلی جو ونٹرز کے ہمارے کھانے اتنا رچ کلچر ہے ہمارا کہ ہمیں ہر موسم میں ڈیفرنٹ طرح کی کھانے مل رہے ہوتے ہیں فروٹس مل رہے ہوتے ہیں ویجیٹیبلز مل رہی ہوتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تو جو سڈیوں میں خاص چیزیں جو ہمارے گھروں میں بنتی ہیں ہمارے دستخان کی زینت بنتی ہیں تو وہ شیف اسٹ سے ایزی ریسپیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں یہ شیف اسٹ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ انہوں نے آپ کو ساگ اور مکھئی کی روٹی یہ ہم نے ڈسکس کیا اور مکھن آپ کیسے بنا سکتے ہیں اگر میں چلوں گجریلا کی طرف تو یہ ہمارے گاجر کا حلوہ یا گجریلا ڈیفرنٹ فرمز میں بنتا ہے ایک تو تب وہ ڈرائی والا جس پر کھویا ہوتا ہے اور ایک ہے دودھ والا وہ گجریلا ہے اور یہ گاجر کا حلوہ ہے تو ہمیں دونوں کی ایزی ریسپی لیکن پنجاب میں اس کا نام اُلٹ ہے یعنی کہ جو گجریلا ہے وہ حلوہ ہے اور جو حلوہ ہے وہ گجریلا ہے اور یہی پرابلم رہی وہاں کولمبوں میں بھی کیونکہ وہاں پہ بھی تھوڑا انڈین اس کا زیادہ ہے اور وہ تو وہاں جب گجریلا بنایا تو انہوں نے ٹیگ جو اس کو لگایا تو وہ گاجر کا حلوہ لگایا لیکن اس کو خیر پر چینج کروایا گجریلا جو ہے بہت سمپل ہے یہ آپ کونسا دودھ والا بتا ہے جیسے آپ دو کلو دودھ لے لیے صحیح اور اس میں آپ کو چاہی ہوگا تقریبا تقریبا ایک کپ چاول چاول بھی ڈالیں گے چاول بھی ڈالیں گے اور چاول کو آپ نے سوک کر کے رکھ دیا ٹھیک ہے سوفٹ کر لیا اب دودھ دو کلو دودھ لیا سوفٹ سے مناد آپ کو کیا سوک کر رکھنے سوک کر رکھنے سوک کر رکھنے سوک کر سکتے ہیں یا آپ جب پکائیں گے تو وہ خود ہی کرسکتے ہیں ٹھیک ہے تو گرم پانی سے اندر سے تھوڑا سا واش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح منس اور کینے کو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ پورا رکھتے ہیں تو وہ جم جاتا ہے تو اس کے ذات کو آپ افراد پی چاہیے سوک کر سکتے ہیں اپنے آپ چاہیے اپنے آپ میں چاہیے اور سووویہ جو ڈالیں اس کے اوپر مارک کر دیتی ہیں اس کے اوپر پر چاہیے اپنے فریزر سے ہی نکالا اور اس کو یوز کر لیا یا پھر وہ جب جم جاتا ہے تو وہ پیسز بن جاتا ہے کیونکہ لمبائی میں ہوتا ہے تو آپ ایزیلی نکال کے اس کو یوز کر لیے اچھا یہ چیزیں میری امہ شامی کباب کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ بنانے کے بعد اس کو ٹرے میں رکھیں اور پھر وہ فریزر میں رکھتے ہیں اس کے بعد آپ ایک الگ 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 اٹھائیں گے اور پھر آپ اس کو زیپر میں ڈالتے ہیں تو وہ الگ الگ ہی رہتے ہیں وہ ایک ساتھ جڑتے نہیں ہیں تو یہ جو گھرے لو خواتین ہیں جو گھر میں یہ سب چیزیں کرتے ہیں ان کو بہت اچھے سے ان سب چیزوں کا آئیڈیا ہوگا لیکن پھر بھی شیئر اس لئے کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑا اور بہتری آسکے اگر ہم کباب کے ابھی اس طرح بات کر رہے تھے ابھی ہمارا گاجر کا حلوہ رہ گیا ہے وہ کر کے پھر میں بچوں کے لیے ضرور بات کروں گی بچوں کے لیے بنا سکتی ہیں جو ان کو لنچ باکس میں دے سکے تو گاجر کا حلوہ پہلے بتا دیں آپ اس کو کیسے بنانا ہے گاجر کا حلوہ یہ ہی تھا کہ ہم نے اگین 2kg جیسے آپ نے دودھ لیا اس میں آپ دو کلو اس میں ایک کلو گاجر ڈالتی تھی اس میں دو کلو گاجر ڈالتی تھی اس میں دودھ ہوگا جیسے دودھ ہوگا اتنی گاجر اور اس کے ساتھ چینی آپ اپنے تیس کے ساب سے الائچی ڈال دیں اور اس کو پکنے رکھتے ہیں دودھ میں ہی پکانے دو طرح سے بناتا ہے یہ ایک میں جو خریلی سٹائل بتا رہا ہوں کمرشلی توٹلی ڈیفرنٹ ہے وہ کیسے بناتا ہے کمرشلی میں یہ ہوتا ہے کہ گاجروں کو پانی میں اوبالا جاتا ہے دودھ میں نہیں اوبالتے ہیں پانی میں اوبالتے ہیں پانی میں اوبالتے ہیں اور اس کو گھی ڈال کے چینی کے ساتھ بھونتے ہیں صحیح اور اس کے بعد پھر خوب سارا ڈرائی ملک اور کھویا ڈالا جاتا ہے کمرشل میں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ کمرشل میں اتنا خویا ہوتا ہے کہ گاجر کم اور خویا زیادہ نہیں ہوتا اس وجہ سے پھر اس کو پانی میں بوائل کرتے ہیں کیونکہ کسٹ تھوڑا اس کو اپنا بیلس کرنے پک جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ اس میں پاودر ملک اور گھی ڈالتے ہیں نہیں خویا پاودر ملک اور خویا اگر آپ کہیں باہر ہیں جہاں خویا نہیں ہے تو آپ سمپل ایک کپ سوکھا دودھ لے لیجے اور اس ایک کپ سوکھے دودھ میں ایک پیکٹ کریم نورمل جو پیکٹ کی کریم وہ مکس کر دیں اس کے بعد اس کو پانچ منٹ کے لیے میکرو کریں تو آپ کا خویا تیار ہے واو انٹرسٹنگ یہ بڑے مزی کی چیزیں اکسر خویا نہیں مل رہا ہوتا آپ کو بلکہ بلکہ پاودر ملک بھی مل جاتا ہے تو اس طرح تی وائٹنر جاتے ہیں پاودر ملک آتے ہیں پاودر ملک آتے ہیں پاودر ملک آتے ہیں پاودر ملک آتے ہیں یہ دیکھ لیجے گا دھیان رکھیں اکسر پاودر ملک اکسر پاودر ملک ہم وہ سمپل پاودر ملک آتے ہیں چاہے میں مکس کرنا ہے سمپل K Raise پاودر ملک آتے ہیں ٹی وائٹنر پاودر ملک آتے ہیں پاودر ملک آتے ہیں پاودر ملک آتے ہیں دونوں کو کہئے کے ا eldest اند覺 یعنی بندَّیاwith لوسنے کے فضائے رایا ملک بھی بڑ lies سایما لral続 V فضائے سے اس کیمی forever کیونکہ وہ گھر میں استعمال ہوتا ہے تو یہ خیال آپ نے ضرور رکھنا ہے اچھا یہ آپ بتا رہے ہیں پروفیشنلی کمرشنلی جو بنایا جاتا ہے گھر میں آپ نے دودھ میں اس کو بوائل کرنا ہے بس دودھ میں بوائلنا ہے اور چینی ڈال کے لائچی ڈال کے جب وہ اچھے سے اُبل جائے گا دودھ ڈائے ہو جائے گا تو پھر آپ نے گھی ڈال کے اس کو بھونائی کرنا ہے کیونکہ گھر میں جب ہم بناتے ہیں تو دیفنیٹلی پھر آپ اس میں بھونائی کے وقت کیونکہ کھویا ہم یوز نہیں کرتے وہ صرف ہم اوپر سے بس کیا کہنے چاہیے گارنشنگ کی طور پر استعمال کرتے ہیں تو اس لئے اگر گھر میں بھی آپ چاہ رہے ہیں کہ کھویا آپ نے ڈال کے لائے تو آپ پھر کمرشلی والا کر لیں پانی میں اُبال کے تو وہ کسٹ اس کی آپ کی بیلنس ہو جاتا ہے لیکن کھویا آپ یہ بھی پرابلم ہے جو آپ بزار سے لیتے ہیں آج کل ہر چیز میں اتنا آپ کو چیٹ کیا جاتا ہے کھویا بھی خراب ملتا ہے آپ کو تو آپ کسی اچھی جگہ پر جو آپ کو لگے کہ ریلائیبل سویٹس کی شاپ ہیں یا بیکرز ہیں آپ ان سے کھویا لیں کیونکہ میرا اپنا پرسنلی ایک بار اس سرح کے ایکسپیرینس ہو چکا ہے کہ وہ بہت خراب سی چیز تھی تو وہ سیکھتے ہیں آپ اسی طرح کو چیز غلط ہو جائے تو اس میں بھی ایک لائف ہوتی ہے لیکن آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا تو وہ خرابتیز بھی دے رہے ہوتا ہے لیکن اس میں ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کھویا لیں تو اس کو سمیل ضرور کر لیں اگر اس میں سے بہت تیز سمیل آرہی ہے تو اس میں کہ وہ کافی پرانا ہے اچھا کھویا ہوگا تو اس کی سمیل بہت لائٹ ہوگا دودھ جیس ہلکی سی لائٹ ہوگی اور وہ بلکل سوفت ہوگا حرد نہیں ہوگا حرد نہیں ہوگا اور اس کو کوشش کریں کہ بہت سائے لوگ اس کو فریز بھی کر لیتے ہیں تو اگر تو اس کنڈیشن میں ہے تو آپ فریز کریں اگر آپ کو ملا ہی ہارڈ ہے تو پھر وہ آپ سیف نہ کریں اچھا بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ کھویا نہیں ملتا تو کھویا یوز کر لیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اوکے وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی تو کھویا ہی ہے لیکن اس میں کیونکہ شگر ایڈ ہوتی ہے تو پھر اگر آپ نے کھویا یوز کرنی ہے ایک تو کھویا اس کا ٹیکسٹر اور اس میں بہت فرق ہے کھویا گھل جاتی ہے کھویا جو ہے وہ گھلتا نہیں ہے جلدی تو اگر آپ کھویا استعمال کرنی ہے تو پھر چینی جو آپ یوز کریں اس کو تھوڑا کام کریں اوکے 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 یہ بیسیکلی جو چیزیں گھر میں اکثر کر جاتے ہیں غلطی تو یہ کیونکہ آپ پروگرام کرتے رہے ہیں تو بڑے لوگوں کی کالز اور چیزیں اس طرح ہوتی رہوں گی تو یہ آپ نے سردی کی سوغاتیں ہیں یہ ساک کہلے یا یہ جو گاجر کا حلوہ یہ دو چیزیں لازمی آپ نے سردی میں بنانی ہوتی ہیں اپنے اپنے بھی سکھائی جو سردیوں میں ضروری ہوتی ہے میں نے آج سے کوئی دس جب میں نے شو سٹاٹ کیا تھا بارہ سال لائف کیا ماشااللہ ہیدراباد ات میسن میں ایک حلوہ بناتا ہے میں بہت سرپرائز تھا جب میں نے کھایا تھا وہ تھا مولی کا حلوہ مولی کا حلوہ اور پھر میں نے شو میں بنایا تو بہت اپریشیٹ ہوا یعنی کہ وہ ایسا ہے کہ اگر میں آپ کو کھلا دوں آپ نہیں پہچاند پائیں گے تو یہ مولی کا حلوہ ہے اور اس کا یہ ہے کہ آپ نے مولی کو قدو کش کیا اور اس کو آپ نے لائچی لونگ جیسے کہ ایک کلو آپ کے پاس مولی ہے تو اس میں بارہ لونگ ڈال کے اور اس کو بوائل کریا پانی میں ایک دفع پانی پھینک دیں گے پھر سیکنڈ پانی میں اس کو بوائل کرنا تو مولی جو آپ کی وہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گی اوکی اس کے بعد آپ نے گھیلیا اس میں الائچی کرکڑائی الائچی کرکڑا کے پھر آپ نے اس میں یہ مولی ڈال کے اس کو بھوننا ہے چینی کے ساتھ اور آپ نے تقریباً آدھا کلو کے قریب تھوڑا تھوڑا کر کے دور ڈالتے جائیں گے اور بھونتے جائیں گے اس کو خوب اچھے سے بھوننا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں کھویا ڈالنا ہے حلوہ آپ کا تیار کیا بات ہے زبردست اس کا فلیور کیسا ہوتا ہے بہت ہی ڈیفرنٹ بہت ہی امیزنگ اور کسی کو پتہ بھی چلے کہ آپ اس کو مولی کا حلوہ کھلا رہے ہیں کیونکہ اس میں وہ فلیور ہے مولی کا ایک ہم کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں اور بہت سائے لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ لوکی کا ہے یا اس کا ہے لیکن لوکی کا بہت مزے کا حلوہ ہوتا ہے یہ مولی کا حلوہ میں نے ادرک کا حلوہ بھی ٹرائے کیا وہ بھی جو پاکستان میں جگہیں جہاں پر سردی بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پر پینیا ایک چیز ہوتی ہے وہ بنائی جاتی ہیں اور ادرک کا حلوہ پینیا تو میں نے سکھائی بھی ہیں نمی کبھی نے اس کا ہوتی ہے یہ موجود ہے وہ کسیز کی بانتی ہیں سوژی کی ہوتی ہیں یہ یہکہ یہ بہت زیادہ ہے گھے لے لیے جیسے گھی میں لائچی کا آئیک ہے اور سوژی اٹھا سوژی کو بھون کر اسے خیجی پوانا شروع ہوگئی لڑا بھون کر دی ہے یہ بھون کر پر زیادہ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ اس کے لئے طاقت کے لئے بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں پھر وہ آپ کا مرکاس اور گوند اور اس طرح کی چیزیں بھی آٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس میں ملائی یا پھر کھویا یہ ضروری ہے ٹھیک ہے تاکہ اس کو بائند کرنے کیلئے اس کی بالز بنایا تو آپ نے ملائی ڈالی اس کو بھون لیا یا پھر کھویا ڈال کے بھون کے اور پھر تھوڑا سا تھنڈا ہو جا تو اس کی آپ گول گول بالز بنا لے تو یہ پھنیا تو یاد ہے تو یہ دیکھیں آپ آسان طریقے سے آپ کو خود آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اچھا سوجی کا جو معاملہ ہے وہ میں ایک کہتے ہیں کبھی کبھی آپ کو شوق ہوتا ہے تو وہ جو بنانے والی ہوتے ان کو تو بتا ہوتا ہے آپ اس کو بھونتے ہیں وہ ایک دم سے ڈارک ہو جاتی ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں رہتا وہ بڑا ضروری ہے اور سیکنڈلی یہ کہ وہ اتنی سے آپ ڈالتے ہیں تو وہ اتنا سارا ہلوہ بنتا ہے تو وہ آپ کو یہ ہوتا ہے اور آپ جو نئی روٹین میں بنا رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ ڈال دیتے ہیں تو اس سے پھر اس کو ہنڈل کرنا پڑا ہے آپ کہلیں کہ اس کی کنسسٹنسی وہ بہت امپورٹن ہے جیسے ہلوہ پوری کے ساتھ جو ہلوہ ہوتا ہے کیونکہ اوئل میں بنا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں دانے دانے والے اور جب ہم بناتے ہیں تو وہ تھوڑا سا پیسز ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ یہ ہوتا ہے ایک تو وہ گھی میں ہوتا ہے اور اس میں پانی کا ریشو پانی کم ہو گیا تو وہ زیادہ ہارڈ ہو جائے گا پانی زیادہ ہو گیا تو وہ پتلا ہو جائے گا اس کی بھی ٹرک ہے پوری یہ یہ احسان ہی ہوتا ہے میجرمینٹس ہیں میجرمینٹس ہیں جو آپ کو اس میں بنانی پڑتی ہے بات یہ آپ کو انسٹنٹ جو ہے وہ انرجی دیتا ہے ریکاوری کی صورت میں یہ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے جب آپ بچوں کو سولید فوٹ پر لے کر آتے ہیں لائٹ غزہ دے رہے ہوتے ہیں تب یہ سوجی ہو گیا ساگو دانہ ہو گیا یہ سب چیزیں ان کو بہت ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں بچوں کے حوالے سے آج کل بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ڈسکس کیا جائے نگٹس ہیں فرائز ہیں چیز بالز ہیں ان کی مزے مزے کی شیپس دے کر وہ اٹریکشن کریٹ کی جاتی کیونکہ آج پانی سے لے کر سونا ہر چیز تروں مارکٹنگ بیچی جا رہی ہے تو یہ بھی ایک کمرشل مارکٹ بن چکی ہے لیکن یہ نقصاندے ہیں بچوں کے لئے جو ہم پروسیس پوڑ لے رہے ہیں ماں کیا کریں گھر میں easily time بھی نہیں ہے کام کرنے والی ماں ہیں jobs کرتی ہیں کیسے بچوں کے لئے مینج کریں لیکن فرائز آئیٹمز کوئی بھی ہوں وہ نقصاندے ہیں اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ چکن جیسے بچوں کو دینا ہے چکن چنکس دے دیں چکن چنکس کی شیپ بچوں کے لئے بچوں کے لئے چکن کا فریز کریں جب فریز ہو جائے پھر فورا ہی اس کو چھوڑی سے کٹیں جو شیپ کٹنا چاہیں گے وہ اسی شیپ کے کٹ جائے گی اس کو کٹیں تو چنکس کی آپ نے شیپ دے دی اب آپ نے اس میں سالٹ اٹ کیا بلیک پیپر اٹ کی اور اس کو ہلکا سا ایک کھانے کا چمچ بچوں میں بھون ٹائپ لیا ٹھیک ہے جب وہ دن ہو گیا یا پھر کیا کر سکتے ہیں آپ اُبال لیں ٹھیک ہے اور کیونکہ ہم صرف ایک کھانے کا چمچ جبکہ چنکس کو اگر آپ فرائے کرتے ہیں بازار والے تو وہ دیپ فرائے دیپ فرائے ہوتے ہیں آپ نے سمپل یہ فرائے کر لیا اور بار بی کیو ساوز کا فلیور دے دیں آپ کیچپ ڈال کے کیچپ اور میونیز ڈال کے تھوڑا سا اوریگانو ڈال کے مکس کریں وہ ان چنکس میں مکس اپ کر بچوں کو دے دیں سکول کے لئے یا کبھی آپ آلو کے ساتھ کر سکتے ہیں آلو بوائل کیجے ٹھیک ہے تھوڑا سا ان کو ہلکا سا آپ کہلیں کہ بہت زیادہ صاف نہیں کرنا ہلکا سا رکھیں تاکہ اس ٹکس پر لگ جائیں ٹھیک ہے آلو جب بوائل ہو گئے آپ نے مسترد پیسٹ ہاف ٹی سپون لے اور دو ٹی بل سپون آپ مائو لے ٹھیک ہے سکول کے لئے مکس اپ کیا اور اس ٹکس پر لگا کے بچوں کو دیں بچوں کو روز کچھ نیا چاہیے یہ ان کی رقائیمنٹ نہیں ہے کہ ان کو روز فرائی آئٹم چاہیے تو بوائل پوٹیٹوز پر چیز پوٹیٹوز بڑے مسیق لگتے ہیں آپ ایک چیز چیز لائس چیز لائسز وہ آپ اگر پوٹیٹوز پر ڈالتے ہیں تو وہ بھی ملٹ کر بہت اچھا تیمٹنگ سا ہو جاتا ہے ہمارے ہاں کیونکہ اتنا کونسپ نہیں ہے جیسے جیکٹ پوٹیٹو ہیں اس میں بھی یہ ہی ہے کہ آپ آرام سے اس کو آلو پر پلاس بنا دیں اور اس کو آرام کر لیں ہارلی پانچ منٹ تو آلو آپ کا بالکل صوفت کر جائے گا اس کے بعد ایک تو مارکیٹ میں بینز بھی ملتے ہیں بنے بنائے یا آپ گھر میں بینز بنا کے اور کچپ کے ساتھ بچوں کو اس پوٹیٹو پر ڈال کے دیں بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ کوئیٹیو ہونا پڑے گا اچھے جو نگٹس ہیں یہ تو بہت بچے شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں اور اچھے اچھے فرائیز بھی آپ گھر میں بناتے ہیں تو وہ والا فرائیز کا لک نہیں آتا جو آپ کو مارکٹ سے کچھ جو ہیں اب تو کچھ ایسے ایسے جو جن کے باس آپ کو ملے گی پوٹیٹوز کی فارم اور چیزیں ہیں ہی نہیں ان کے باس وہ پوٹیٹوز کی اتنی کچھ سوال ایک ہی چیزیں جائیزیں vyکانسی نگٹس بناتے ہیں وہ کیسے کچھ بناتے ہیں کچھ سوال بہت سمپل ہے آپ کچھ اس جو چاہیے بھی جیسے جو بھی چیپ خیلی کریں مانتے ہیں پوریس پورا پیس اگر آپ مانتے ہیں کیچکن کیمہ نہیں نہیں وہ مینس والے کر دیئے گئے ہیں لیکن ایک چین ہے وہاں کے نگت پورا پیس ہوتا ہے پورا پیس ہوتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے سیمپل وائٹ پیپر ہے سالت ہے اور چکن پاوڈر ہے وائٹ پیپر؟ سالت ہے اور چکن پاوڈر بس وہ آپ نے مرینے کر کے چکن پر رکھ دیا اس کے بعد آپ نے چکن کو انڈے میں دپ کرنا ہے دن آپ نے بیٹ کرمز بیٹ کرمز اس پر لگتے ہیں اور اپنے بیٹ کرمز جاتے ہیں وہ آپ کو مرینے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے لوکلی بیٹ کرمز لگائیں گے تو یہ جلدی براون ہو جائیں گے چکن پاوڈر سے کچھ رہ گے اگر آپ نے وہ والے اس کے لئے تو پھر آپ اس کو چکن کو تھوڑا سٹیم کریں پھر آپ انڈے میں اور بیٹ کرمز لگا کے فرائی کریں تو یہ آپ کے چکن نگٹ ہیں وہ آپ کے ریڈی ہیں اور یہ اگر آپ محنت کریں آپ بچوں کو اوئل نہیں دینا چاہے تو انہی نگٹ کو آپ نے بنایا انڈے میں اور بیٹ کرمز میں ڈیپ کیا اور اوان میں رکھ کے گرل کر لیں تو آپ کی آپ کی سیف ہو گیا بغیر اوئل کی آپ سمجھ کریں اور اگر آپ ہلکا سا جس طرح بھی شیف حسین بتا بھی رہتی ہے کہ ہلکا سا اس کو بوئل کر لیں تو اس کا کوکنگ کا جو آپ کو ایک کنسرن ہوتا ہے کہ کہ پھر کوک ہویا یا نہیں وہ اسیو سول بڑ جائے گا اور آپ اس کو شیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں بوئل مطلب اس سنس کے بہت ہی ہلکا سا پانگی ہلکا سا پانگی تاکہ وہ اسٹیم کیونکہ آپ چکن آپ کو پتا ہے پانچ منٹ بھی نہیں لگیں گے اور وہ سوفٹ ہو جائے گی تو کہی یہ نہ ہونا کہ ہم نے بوئل کر ہے تو وہ خوبصارے پانی میں ڈالیں تو وہ کیا ہوگا اس کی میریمیشن سب ختم ہو جائے گی تو وہ پھکا ایک طرح سے سٹیم کرنا ہے آپ نے اس کو کہ وہ ہلکا سا ہلکا لائٹلی کو گھو جائے کیونکہ یہ بونلیس ٹکن ہے اور یہ بڑا ٹینڈر میٹ ہوتا ہے اس کا کوکنگ ٹائنز ہے وہ کافی کم ہوتا ہے وارائٹی تو بہت ساری ہے اپنے ان لوگوں کو رائس بالٹس بائی بناتے ہیں بہت زیادہ ہی لیکن پتا ہے وہ بچوں کے لیے بہت خفز موضوع ہے بہت موضوع ہے اس کی رائس کوئی رائس بائی بناتے ہیں این آپ نے علو کھیمہ بجھ گیا یا بچے چیز بجھ گئی یا آپ نے اختبار کرتے ہیں بچوں کے لیے اندازہ پر بنایا تو وہ جسے بروٹیان پر اور اندازہ اور اگر آپ کے لئے چاول ہیں تو آپ کو چاول دالیں بوٹیاں دالیں اگر چاول دالیں ہر ادھانیاں چاول دالیں اور اگر دینے کے لئے ایک اس میں انڈا دالیں نمک اور کالیمرٹ اس کو چاول دالیں اب یہ ایک پیس بن جایی اس کے آپ کو بنایے اور اس کو آپ انڈا اور بیٹ کرمز کے ساتھ فرائے کر لیں یہ بہت ہیلی ہے اور بچوں کو بردشی بہت شوق سے کھاتے ہیں کیونکہ بزاہر تو ان کو نہیں پتا چل رہا ہے کہ اس میں کیا ہے کیونکہ وہ سائی چیزیں میکس ہو جاتے ہیں تو بچے جیسے رائس نہیں کھاتے تو یہ ایک 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 سورس ہے آپ رائس اس طرح سے ان کو دے ساتھیں اچھا وای فرینڈ میں نے اس کو دیکھا ہے وہ پرپر پلان کرتی ہے کہ میں نے پانچ دن بچوں کو جو ہے وہ کیا کیوچ دینا ہے اور بچے بھی بڑے انٹرسٹ ہوتے ہیں کہ آج ممہ نے بتا نہیں لانچ میں کیا دیا ہوگا ان کی فرنڈز ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اب وہ زیادہ ان کو پورشن دیتی ہے تاکہ وہ شیئرنگ بھی کر سکے ہیں سو یہ ایک ان کو لیے یہ بھی ایک ان کا وہ ہوتا ہے میری امامہ جو ہے وہ مجھے خود بنا کر دیتی ہیں تو یہ جو ماں کے ہاتھ کا جو ذائقہ ہے ہم کہتے ہیں نا پردیس میں بھی جا کر لوگ یاد کرتے ہیں کہ وہ ہماری ماں جو ہمیں نوالہ بنا کر کھلاتی تھی یا ماں کے ہاتھ کا ذائقہ ہے آج سے لوگ دبوں کے ہاتھ کے ذائقہ یاد کر رہے ہوتے ہیں تو ماں ان کو وہاں پہ پہ پھل جاتی ہے یہ تھوڑی سی محنت اور تھوڑا سا سمارٹ ہونا پڑے گا آپ کو اپنے بچوں کو یہ ساری چیزیں دینے کے لئے بچے فروٹس نہیں کھاتے بچے وہ کیسے کھلائے بچوں کو دیکھیں فروٹس کا بھی یہی ہے جیسے بہت سارے بچے اپل نہیں کھاتے تو اس کو آپ ہلکا سا جیسے کھش دیکھائیں وہ ب Argentina جیسے مناسبے والگ Suge جیسے کھلائیں جیسے کھلائیں بہترک و 효现ے جیسے جیسے کا resultado ليسے کھنے پیس ہیں کیونکہ کھپ لائے کھپ لائے بکے ش� والfur ہیں شاہریں جیسےعت جیسے اور، بهاогда تو چوکلیٹ نکھ Finding یا چوکلیٹ کے ساتھ بچوں کے س garage figures اسی طرح وہ بچوں میں گھٹی لگتی ہاں ابدال کو شڑ گھٹی ایسی چین گھٹی اس کے بعد چوکلیٹ کی순کل ہے اب چوکلیٹ کو پھر بچوں میں دبا و تو دپدے اسی طرح بنانا فلیٹر میں کردے ہیں بنانا چوکلیٹ بانتا ہے اس فروٹ کے ساتھ باتهم Agora اس steroپ نے کریم میں کواہ fail ملتے ہیں آپ دیسی کبیوی، آپ گوز فریوٹز کو دیسے ہیں زیادہ میں بھی یوگرٹ میں دیں یوگرٹ میں کوئی بھی فلیوری کا بچے کو بسنا ہے منٹر ، ساشا گوز ، ساشا کے درائی جیسے ہیں ساشا کے درائی جیسے ہیں زیادہ دہی میں مکس کریں پر ہمچ پاہ ملتے ہیں اگر انٹر میں اٹھنے پاہ ٹھیک سے بھائیں پر ہمچ پاہ ملتے ہیں پوری بھائیں پر دیں Coneger اگر آپ کو ساشیز اور ان چیزوں سے بچ جائے گا تو اس طرح کیونکہ دہی یہ پرو بائیوٹکس ہے اس پیشلی ان بچ لوگوں کے لیے جو انٹی بائیوٹکس کا استعمال بہت کرتے ہیں نہیں ویسے دہی کھایا جاتا ہے یا بچوں میں تو اب یہ چیز ہے اس طرح ان کو فلیور کے ساتھ بہت سارے مل رہے ہوتے ہیں فلیور ملک مل رہے ہوتے ہیں فلیور یوگرٹس ہیں جو آپ باہر سے لیتے ہیں وہ چیزیں آپ گھر میں تھوڑی سی میند کر کے جو ہے آپ ان کو ایزیلی بنا سکتے ہیں گھر میں جو ہے ماشاءاللہ سے بتاتے ہیں آپ بیگم کا بھی ہاتھ کا زائی کا زبردست ہے آپ کی اممہ اسپیشلی وہ کیا آپ کو لنچ وکس میں اممہ بھی کھانے الگ الگ بنایا کرتی تھی نہیں اس میں تھوڑا سا میں ان لگی ہوں تھا کیونکہ جب 3 years کا تھا تو اممی کی دیت ہوئی لیکن پھر بہن جو تھی وہ بنا کر دیتی تھی لیکن ہم تو اس دور کیا تھے جب پراتھا اور اچارا بھی لے جاتے تھے اور بڑے مزے سے کھاتے تھے اب آپ بچوں کو نام لے لیں بچوں کو پراتھا تو وہ ان کا تو سمجھ نہیں لیتی یہ کیسے لے جائیں گے اور سکول باتیں کیسے کہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں سینڈوچیز اس وقت زیادہ ہوتے تھے تو اس وقت سینڈوچیز زیادہ ہوتے تھے جب پھر بھی لگا کے دے دیا تو وہ بھی لے جاتے تھے بڑے خوشی سے ہم لے جاتے تھے کہ آج بھی لے جا رہے ہیں بہت چیزیں آپ کہنا چاہیے کہ چینز ہوگی ہیں آج کا جو آپ کا بہی یہ تو تھا جی شیف فسط کا بچپن کے سادے سے پراتھا اور اچار سے بھی بھی سکول لے گئے آج آپ کے بچے جو ہیں ان کے لیے آپ کتنا لنچ پلان کرتے ہیں کہ ان کے لیے باکس ایسا ہونا چاہیے ان کے لیے کیونکہ ان کے سکول میں جو جائے گا وہ گھر سے پکا جائے گا جو جائے گا وہ گھر سے پکا جائے گا کیا بات ہے انٹرسٹنگ وہ بتاتے ہیں کیونکہ ہم شیئے فسط کے بچے ہیں ہمارے ہیں ایک اچھی بات یہ ہے کہ پھر ایک دن پوچھا بری رہا تھا کہ ماما اتنا افرٹس کرتی ہیں یہ تو اس کا کوئی مس دیکھتی بھی ہیں کہہ رہے ہیں کہ بابا کلاپنگ ہوتی ہے تو ایک بچے کو بھی ایک وہ ہے کہ میں ماما ملے کچھ کر رہی ہیں ایک اس کا پیار بھی ہے ماں کا اور وہ تو یہ بہت ضروری ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بچوں سے کے لنچ سے جاننا چھوڑائیں لیکن آپ نے صرف آج کل پچاس تو کوئی چیز نہیں ہے سو میں دیکھتا ہوں بہت سارے پینٹس اترتے ہوئے دے رہے ہوتے ہیں تو آپ ویسے دیں ان کو پوکٹ منی ضرور دیں لیکن ان کے کھانے کے لیے رہتے ہیں شکریہ بہت ساری ریسیپیز آز آپ نے شیئر کیا آپ ان کو ضرور ٹرائے کیجے گا اور اپنا فیدبایک مجھے دیجے گا سلام پاکستان کے فیس بک کے پیج پر کے دوگیاں